ہماری جو جادوی صندوق گم ہو گئے تھی جادو والی جس کے اندر ہم نے بہت سارے جادو چھپائے ہوئے تھے کتابیں چھپائی ہوئے تھیں وہ صندوق ہماری مل چکی ہے ابھی آپ کو وہ صندوق ہم دکھانے والے ہیں ہلکی ہے تو وزنی بھی نہیں ہے ادھر سے پکا لو ادھر سے میں پکا لیتا ہوں راکھا جاتے ہیں چلو میرے بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے گی اسلام علیکم کیسے ہیں جی ٹک ٹاک ہیں میں ٹک ٹاکوں کے اللہ کے فضل و کرام سے ہم میٹے گئے یہاں سمیلو جو ہے سو رہی ہے تو میں نے اس کا طرح نکلوار دیا ہے سلام کر کے تو ابھی میں جو ہے نا بھنیا کاٹ رہا ہوں کیا آپ کو بتائیں میری بھنیا فیوریٹ ہے ماشاءاللہ سے تو میں نے کہا تھا شہر سامان کافی سارا میں لے کے آیا تھا تو دوائش وائی اور یہ صبح سابون بھی لے کے آیا تھا یہ برطن دھونے کے لئے کیونکہ آج کا جو ہے نا میں گھر کے کام کاج کروا رہا ہوں نا ساتھ مل کے تو یہ صبح جو نا میں اپنے لئے لے کے ہوں سابون بھی لے کے آیا ہوں کیوں کہ میں نے برطن دھونیا ہے نا اس کی سابون سابون بھی لے کے آیا ہوں اور یہ ناشتہ فکرہ میں نے بنانا ہے تو چائے فکرہ کے لئے میں پتی لے گیا تھا اس کے بات جو ہے ابھی میں بھنڈی کاٹ رہی ہوں سوری سوری کاٹ رہا ہوں بھنڈی تو میں کام کرتے کرتے نا عورتوں والے خود کو عورت سے سمجھنے لگ گیا ہوں تو بھنڈی کاٹ کے نا اس کے بعد میں تمارٹر شمارٹر کاٹتا ہوں پھر آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے نا تو آپ سب بتائیے کہ کمنٹ میں اپنا حال چال اور اپنے علاقے میں کیا آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے بارشیں ہو رہا ہو رہی نہیں ہو رہی آپ نے بتانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سب نے اپنی طبیل کا بتانا ہے آپ سب کی طبیل کیسی ہے بھنڈی انشاءاللہ بناتے ہیں آپ سب کو ہم جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں بھنڈی تو محول شوال بھی دکھواتے ہیں آپ باتے آپ میں ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ آگے ویلوگ جو ہے اچھا ہونے والا چنگا ہونے والا ہے یہاں پہ سوری سکمر ایسی کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ہم نے سامان لیا تھا اپنے دوسرے گھر سے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے گھر جو ہے ہم چھوڑ رہی ہیں چھوڑ نہیں رہے لیکن یہ ہے کہ مطلب جائیں گے تو وہاں بجلی جو ہے وہ ہم کاٹ دیں گے کیونکہ دانا بن گیا بجلی کا ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس ہمارا اپنا میٹر آ جائے گا نا پھر ہم جو ہے انشاءاللہ اپنے اپنی بجلی جو ہے پھر استعمال کریں گے ابھی تو آپ کو بجلی ہماری تھی ساری مانگویں ہم نے کہیں سے مانگی ہوئی تھی مطلب مطلب ابو والوں سے ہم نے تار لی ہوئی تھی تو پھر اب بھی ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں تھی ہم نے کہا چلو کاٹ دیتے ہیں بلشل جو ہے وہ آپ کو بتا ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں آج کل گرمیاں ہے نا اس لیے ہم نے کہا کہ چلو گرمی میں گزارا کر لیں گے لیکن یہ ہے کہ جب پیسے نہیں ہوگے سامان نظریں میٹر وہ کاٹ لیں گے تو ہمارے وجہ سے ان کا میٹر کٹ جائے تو یہ بری بات ہے ہم نے جو ہے پھر وہ تار جو ہے وہ کاٹ دی یہ کیا کہہ رہا ہے گلہری کیا کہہ رہی ہے سمینہ گلہری کی آواز آپ سب کو آ رہی ہوگی ساتھ گلہری کی پوچھ بھی ہل رہی ہے وہ دیکھیں اتھا دیکھا ہے کیا مرامین وہ دیکھو وہ دیکھو ٹریک ٹریک کرتا ہے ساتھ پوچھ بھی ہلتی ہے نظر آ رہی ہے یہ جو ہے نا گلہری ہے اس کی آواز کتنا پیارے پیاری ہے آپ سب اپنے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ ہیڈنگ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور کھانچانا بنائیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے آپ سب اپنے ساتھ رہنا ہے ہاں جی حبیبی تو ابھی جو ہے نا میں نے چائے والا گڑوا لے لیا ہے ہمارے چمچہ جو ہے نا وہ گھر پڑا ہوا ہے میں نے کہا اب کیسے بناوں پھر میں چائے والا استعمال کر لیتے ہیں اگر چائے والا نہ ہوتا نا پھر میں ہاتھ پہ ایسے ایسے کرتا ہے ایسے بات ایسی کام میں بہت تو گھی ہمارا جو ہے نا پھول پھر کاٹیں مارا رہا ہے اب 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 اس کے اندر ہم نے پیاز وہ ڈالنے ہیں پیاز ہمارے کچھ پیاز ہمارے کچھ وہ ڈال چکے ہیں ابھی ہم ہم اور دیکھتے ہیں جو بھی یہاں پہ فسے ہوئے ہیں نا بھنڈیوں میں ان پیازوں کو ہم نکال لیں نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ جو وچ فسے ہوئے تھے نا سارے کو میں نے باہر نکال دیا ہے یہ دیکھیں کچھ کچھ بھنڈیاں بھی آ رہی ہیں ساتھ کوئی بات نہیں آج چمچا ہمیں اچھا ملا ہے ورنہ ہر روز تو ہم دوسرا چمچا لیں ہی آتے تھے جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ اصل سامن والا اس سے نا مجھے پکانا اچھا نہیں لگتا یہ جو اچھا ہے اس سے ایسے ایسے کریں گے نا بہت مزا آئے گا اچھے ہی لیں گے ہمارے جو پیاز ہیں نا وہ اور بھنڈی جو ہے میں کوشش کروں گا اچھی اچھی بھنڈی پکانے کی آج آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ کروائیں گے اچھی اچھی بھنڈی اور سب ٹھیک ہیں ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے بہت ہی اچھی اچھی لک دکھائیں گے اس کی الحمدلللہ سالان ہمارا پک چکا ہے ابھی آپ کو ہم چیک کروائیں لوک سالان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے 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 خاصل کے میرا ابھی جو ہے آپ کو تو رہ کرنا یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ کتنا زبدست پکی ہوئی ہے تھوڑا سا گی ابھی بھی مجھ سے زیادہ اس میں ڈال گئے ہے نیچے پڑ ہوئا ہے یہ چیک کریں میں کہتا ہوں ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے گھی نہیں ہونا چاہیے سالان کی اندر مطلب تیر نہ رہا ہو تو مطلب اچھا لگتا ہے لگتا ہے میرچوں والا ہاتھ لگ گیا ہاں جی میں کہتا ہوں اس کے اوپر رکھیں دو 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 تین دو دو لے جاؤں دو 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 میں نے کہا کہ تپلوں کے پیچھے رکھ دو اچھا کریں گے تو کام ہوگا بیٹھے رہیں گے تو کام ہی نہیں ہوگا اپسا کمنٹ آتے ہیں بہنوں کے بھائیوں کے کہتا ہے آپ بیٹا کوئی یہاں پر ایک ہائر کر لیں بندہ جو کہ آپ کی صحیح نیٹ کلین آپ کو دھر کر رہے ہیں تو ان کی بات بھی صحیح ہے پتہ کیا مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ کو جلان ہو رہی ہے نہیں پتہ کیا ہم نے ویلوگ بنانا ہوتا ہے پھر ویلوگ ہمارا کام سے بنتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں وہ روٹین شیئر کرتے ہیں ایسے پھر ہم بنائیں گے تو ہمارا ویڈیو اچھی نہیں بنائیں گے کیا مطلب کسی اور سے کام کر رہا ہے تو پھر ویڈیو نہیں بن سکتی ہم خود کام ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ کام ہو رہا اب یہ کام ہو رہا ہے آپ خود کرو تاکہ محنت سے اپنی روزی کریں آپ نے مجھے ذریع کرنا ہے اچھا کرو کوئی بات نہیں دو دو بوریاں لے جاؤ تین پتہ نہیں آپ اٹھا سکو گے کہ نہیں بس دو کافی ہیں آئی ایم پاورفل بندہ تین تین کا اچھا اچھا ملے کیا سکتا ہوں اچھی بات ہے صبح پھر بچوں سے بھی تھوڑا سا ہیلپ لیں گے جب پڑھ لیں گے پھر بچوں سے تھوڑی سی نا انٹ اٹھوا لیں گے اچھا میں نے کٹنگ کروائی ہے سب کہتے ہیں کہ آپ گنجے لگ رہے اچھے نہیں لگ رہے خوبتی سا سارا ساف کرواتے اوپر ویسے ٹھہڑے رہتے ہیں اچھا چلو یہ تو گھسیٹو دل نہ توڑو میرا تمہارے اسی باتوں کی وجہ سے میرا دل خجور پچھا جاتا ہے پھر آپ صدح کام کیا کرو یہ کٹنگ کرو یہ الٹا کام کیا ہے سب کمنٹ آرہا ہے کہ احمد کٹنگ کرو کٹنگ کرو کٹنگ کروائی ہے تو آپ کہتی ہو اچھا وہ جو دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو وہ بتائیں گے کہ آپ کیسے لگ رہے ویسے نا یہ مجھے نا ماشاءاللہ سے ویسے بھی اچھا لگتا ہے بھی بھی اچھا لگ رہے ہیں تو اس کو اس کو اچھا لگتا ہوں اچھا یہ تو اٹھاؤ پھر وہ نا ہو کہ آلس آجائے اور پھر یہ پڑے ہی رہیں بیچارے اچھا لگتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھڑے میں ڈال لیں بس کر دو سارا کچھ گھڑے میں ڈال رہے ہو رکھو وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا رہے گا تو پتہ یہ بھی پیسوں سے آئی بھی ہے ہمارا بہر بہت بھرتا ہے ہاں وہ کہتا ہے کہ شت مجھے مار ہیں ہاں وہ کہتا ہے میری طرف آ رہی ہے ہم نے بس غلطی کیے توری وہاں سے ہم نے اٹھانا شروع کیا یہاں سے اٹھانا شروع کرتے کیسے آپ کی غلطی ہے آپ بہت بھالے ہو وہ نیچے سجھار اٹھاؤ پاؤں پر نہ لگ جائے چلو جلدی کرو گرمی بہت ہے جو کام کارا سکر میں لگ رہی ہے جلدی کرو نا پھر ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا واشروم کون سا واشروم کہتے ہیں واشروم پر ماشاءاللہ نہیں کہتے نہیں بنا ہوا تو اچھا اس پر تو کہہ سکتے ہیں اس کو سنگ پر کہہ سکتی ہے باہر یہ میں دیکھ رہی ہوں نا کھورا دیکھ رہی ہوں نا یہ ہمارا انگریزی واشروم ہے انگلینڈ والا باقی جگہ تھوڑی سی کچھی مچھی ہے مٹی والی ہے یہ تھوڑا سنا لگ لگ رہا ہے یہ تو بڑی خوش ہے میں بھی خوش ہوں الحمدلہ جب یہ پینٹ ہم اس کو پینٹ بھی کریں گے پھر اور زیادہ خوش بن جائے گا یہاں پر جگہ تھوڑی سی کم ہے خیال کرنا کانے نہ لگ جائیں آنکھ میں وہ بس غلطی کی ہے یہاں سے اٹھاتے یہ جگہ صاف ہو جاتی پھر ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں ہونا تھا یہاں پہ چیزیں رکھنے میں کیونکہ سائیڈ پہ آنا وہاں پہ نکر میں جگہ کافی بچی ہوئی ہے تو یہ سمان ادھا چلا جائے گا پھر سامنے سے بلکل صفائی ہو جائے گی نہیں ہوگا وہ بانس ہے اس کے اندر دیکھو بانس کر باہر سے ہوتا ہے پھر اچھا 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 آج گھر میں اتنی ہے نا گھر میں ہوتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد جا کے نا کچھ موسم اچھا ہو جاتا ہے صبح سے ارم گیا ہوا تھا امی والوں کے گھر اور ابھی یہ بھی آ چکا ہے اوہ میرا جوتہ ہی اتر گیا پاؤں سے ہاں 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 جوتہ میرا پاؤں سے اتر گیا تھا چلو الحمدللہ کھانا چاہنا ہم نے کھا لیا ہے شکر ہے اللہ کا چاول بھی آئے تھے ہمسائیوں سے ہم نے وہ بھی ٹریک ٹریک لیا ہے ٹریک لیا ہے اسے مراد کے کھا لیا ہے تو یہ ٹوری تھی یہ میں نے کھا لیا ہے ہاں کیا کرتا باقی اور آمل ارہم اکینا جو ہے اس کی امی نے کٹھی ہے ارہم کی امی نے اس کے بال کٹ کرنا اس کو بھیڑی بکری بنا دیا ہے بھیڑیДа بھیڑ نہیں ہوتی بھیڑ بھیڑ جو ہوتی ہے بھیڑ بھیڑ بنا دیا اس کو بال کٹ کے علاقی میں کتنا پیارا لگ رہا ہوں میں نائی سے بال دوائیوں لگ رہا ہوں یہ بھیڑ mã ہے ہاں بھیڑو بھیڑ بھیڑ بیٹ بگری یہ نا چھڑتا ہے کیونکہ اس کے بال بڑے گندے ہو چکے ہیں سمجھوں نے اس کے بال کار دی ہیں اس کو بھیڑ بنا کے رکھ گیا بھیڑ تو میں جا رہا ہوں ابھی اپنے گھر تو ابھی میں وہاں سے کوئی سامان اور لے گیا ہوں گا میرا موبائل کیا یہاں پہ چارجر لگا ہوا تھا اب اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا پرسنٹ ہو چکا ہے آئی تینک کہ 50 سے اوپر ہوگا 63 63% جو ہے نا یہ ہو چکا ہے ابھی کال بھی آئی تھی بتانے کس کی کال تھی یہ 0414263 کوئی کمپنی کی کال ہے میرے خیال میں چلیں ابھی جو ہے نا ہم چلتے ہیں ادھر اور پھر سمان سمان لیتے ہیں سمان کیا لینا ہے وہ بھی آپ کو دکھا لیے گے ہماری جو جادوی صندوق گم ہو گئے تھی جادو والی جس کے اندر ہم نے بہت سارے جادو چھپائے ہوئے تھے کتابیں چھپائی ہوئے تھیں وہ صندوق ہماری مل چکی ہے ابھی آپ کو وہ صندوق ہم دکھانے والے ہیں آپ سب نے جو ہے انتظار کرنا ہے تو چلتے ہیں آپ کو صندوق دکھواتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی بھی پہتے ہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری جادوی صندوق ہے جو کہ ہم یہ تین سال چار سال سے ہو گئے ہیں یہ قائب تھی تو اچانک چہنا ہمیں ملی ہے یہ ارہم کی صندوق ہے اس کے اندر ارہم کے کپڑی وغیرہ ہیں تو ابھی آپ کو ہم چیک کرواتے ہیں کھولو اس کو چلیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں جی میں نے کہا بھی تھا ارہم کی کپڑے نکال کے اس کو خالی کر کے لے آنا باس میں جیسے پڑے تھے نا میں لے کے آیا ہوں گا یہ گولیاں ہیں موٹے کپڑے سردیوں کے بھی اس کے اندر جسا کے لے آئے باس میں جیسے پڑی تھی نا میں نے ویسے ہی لے لی ہمارے کپڑے بھی اس کے اندر تھوڑے سے ہیں اور یہ ہم کیونکہ یہاں پہ رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے بندہ جو ہے نا اب سب سمال تو نہیں لے کے آ سکتا لیکن یہ ہے کہ کپڑے دھوئے تھے نا آج وہ مٹی میں پڑے ہوئے تھے تو اس وجہ سے اس کو لے آئیں کہ اس کے اندر رکھنے تو ضرورت کی چیزیں جو ہے بندہ اس کے اندر دکھ لیتا ہے دیکھیں بیگ بھی ہمارا ہے جہاں ہم در ادھر آتے جاتے ہیں نا پھر یہ ہمارا سپیشل بیگ ہمارا ہے اس نے ہم لے کے آتے 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 ہیں کپڑے وگاڑ ڈال لیتی ہیں یہ کوئی پنا میک اپ شکاپ کوئی دھوئے ہیں اس کے اندر ڈال لیتی ہے تو یہ ہم بیگ ڈکی جاتے ہیں تو یہ کیپسول ہیں اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا میں نے اس کہا آپ انہوں نے صبح صبح نہیں ہا رہا ہوں ایک ریزے کیپسول کھا لینا یہ ویسے اومی پرازول ہوتا ہے مہدے کے لیے سومی دورس کا نام ہے تو یہ میں نے کہا آپ کھا لینا کنڈی اندر چلی گئی ہے یہ ہو گیا جی بند تو ابھی اس کو اٹھاتے ہیں اور سیڈ پر رکھتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا سونے کا ٹائم بھی ہو جکا ہے اٹھو پھر رکھو لگ یا میں رکھوں بس اگر نیچے رکھ دو یہ والی بات دیکھیں پسینہ دیکھیں مجھے لیکن ابھی بھی آپ نیچے رکھ دو باس سے کرو اٹھو چلو مجھے رکھوا دو کیا ہو گیا کیا صبح نا ہم کمرے کی کریں گے سیٹنگ چلو چلو اٹھو پنکھے گیا گیا بیٹھی ہو گئی کہتی یہ بھی رکھ دو یہ حلات ہیں ہلکی ہے تو اوزی وزنی بھی نہیں ہے ادھر سے پکا لو ادھر سے میں پکا لیتا ہوں رکھ لیتے ہیں چلو میری بھی توڑی سی ہیلپ ہو جائے گی آپ کو بتا ہے صبح سے میں شام تک اس ٹائم تک ابھی بھی کام کر رہا ہوں ابھی میرے کام بچیں دیکھیں بیلوں کو میں نے چارہ ڈالنا ہے دیکھیں ادھر سیڈ پر رکھ دو ادھر 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 میں اپنا خیال کر رہا ہوں اپنا خیال رکھنا بس میرے موں میں پسینہ جا رہا ہے سارا جب پسینہ آئے یا پھر بندہ نہ آئے پھر پنکھے آگے بیٹھے گی مزے مزے والی ہوا آتی ہے چلو ادھر رکھ لو میں اندر سیٹنگ کریں گے اور سامان اندر سیٹ کر کے رکھیں گے ہم اس کمبر ایک اچھی طریقے سے سجھ جائیں گے ہاں ڈیکوریٹ کریں گے اور بہت ہی پیارا سائز کو ڈیکوریٹ کریں گے دیکھتے ہی رہ جائیں گے انشاءاللہ ہاں بس باشروں کی دیر تھی ہم نے کہا جلدی سے یہ بن جائے پھر ہم اپنی صفائیوں شروع کر دیں صفائیوں دو ساتھ ساتھ دن ہے مجھے تو کوئی نہیں لگ رہی یہاں صفائی آج ہم نے وہاں پہ سیٹنگ کی ہے تھلی وگرہ بنائی ہے ریت بھی اٹھا لیے کافی ساری ریت کے چار بورے میں نے اٹھائی ہیں یہاں سے بھی میں تھک گیا تھا کیونکہ ریڈی کا جو کام ہے ہاتھ آلے ریڈی کا اس کو جب اندر کھینچتا ہے تو یہاں درد پڑتا ہے سینے کے اندر میں دیکھ کے اندر مطلب کھچاؤ پڑتا ہے مجھے تو کھچاؤ پڑتا ہے میں پتہ نہیں اور کسی کو پڑتا ہوگا نہیں پڑتا ہوگا میرا دو دل جو ہے ایسے 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 پھٹنا شروع کر دیتا ہے مطلب میں اتنا ہیوی جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکتا جس طرح بزنی کام ہوتے ہیں نا ویسے میں کر بھی لیتا ہوں جب میں چپک جاؤں نا پھر میں مطلب چپکہ ہی رہتا ہوں کرتا ہی رہتا ہوں تو جتنا پھول ہیوی ہوتے ہیں نا پھر میں مجھ سے نہیں ہوتے پھر میرا دل ایسے پھڑکنا شروع کر دیتا ہے پھر میں بس چھوڑ دیتا ہوں میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہوں کہ اللہ کے پاس چلے جاؤں ایسے اللہ پاکہ ہالیسان کو سید دے لیکن چند تو ہے ایک نیکی دن ہاں کیا اڑھونڈ رہی ہو دوائیاں دوائیاں میری پڑیاں وہ بھی لیتی ہے فلش بھی بند دو گیا دیکھا تو بتی شدیاں میں جلال دیا یہاں پر تاکہ یہاں روشنی ہوتی رہے روشنی ویسے پورے سہن کے اندر ہے موبیل کے اندر تو کام آ رہی ہے لیکن ویسے روشنی ہے پڑی الحمدللہ جی ابھی شام کافی ہو جو گی ہے آپ کو بتا ہے میری کمیز ساری بھگ چکی تھی پسنے سے میں نے پھر وہ کمیز اتار دیا ہے راکھ دیا سائیڈ پہ اس لئے ابھی سونے لگے تھے ہم تو میں نے کہا آپ سب سے لے لیں اجازت اپنا بہت سارا کیا لکھے گا اور دعا میں بھی آیا لکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل صبح آپ سے آپ لوگوں سے پھر سے ملیں گے مجھے نہیں پتا کیونکہ مختلف کنٹریز سے بہن بھائی دیکھتی ہیں تو سمجھ نہیں لگتی کہ کہاں پہ صبح ہے کہاں پہ شام ہے تو ہمارے ہاں دوپہر کو میں بارہ بجے ویڈیو ڈالتا ہوں اس کے بعد پھر رات کو میں ساتھ آٹھ بجے ویڈیو ڈالتا ہوں تو کیونکہ نہیں پتا کہ ان کے پاس وہ کیا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے ٹائم چیز ہوتا ہے ڈیفینٹ ہوتا ہے ٹائم الگ الگ کنٹریز میں تو میں انشاءاللہ کل دوپہر بارہ بجے آپ سب سے ملوں گا ہمارے پاکستان کے ٹائم میں اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال کیا اور دعاوں میں بھی آذر کیے گا